موسیقی جو کسی نام چیز جگہ کے لیے استعمال کیا جائے اور اسم کے معنی ہے نام ٹھیک ہے بچو تو نام اس میں ہم کس طرح بیان کریں گے اسم کسی بھی نام چیز جگہ کو کہتے ہیں مثال کے طور پر علی کراچی کتاب وغیرہ اس کے بعدیں فیل فیل ہم اس کلمے کو کہتے ہیں جو کسی کام کو ظاہر کرے مثال کے طور پر احمد کتاب پڑھتا ہے سارا برطند ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس میں فیل کیا ہے اس میں فیل ہے پڑھنا اور دھونا اس کے بعدیں حرف حرف ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو خود تو بے معنی ہوتا ہے لیکن اگر وہ کسی الفاظ کے ساتھ مل جائے تو وہ الفاظ ایک جملہ بن جاتا ہے اور ایک با مقصد لفظ بن جاتا ہے مثال کے طور پر کا کے کی وغیرہ اس کے بعدیں خطاب خطاب کہتے ہیں ایسے یعنی کہ خطاب کہتے ہیں وہ اعزازی نام وہ اعزازی نام جو کسی شخص کے خدمات کے سلے میں حکومت کی طرف سے یا قوم کی طرف سے دیا جائے مثال کے طور پر نشانِ حدر ستارہِ جرد تمغہِ اس کے بعدیں لقب لقب اس توصیفی نام کو کہتے ہیں جو کسی خاص صفت یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے مثال کے طور پر خلیل اللہ سحف اللہ شیرِ خدا شہیدِ ملت مادرِ ملت وغیرہ خلیل اللہ کس کا لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سحف اللہ کس کا لقب ہے حضرت خالد بن ولید شیرِ خدا کس کا لقب ہے حضرت علی کرم اللہ وجوی شہیدِ ملت کس کا لقب ہے خان لیاقت علی خان مادرِ ملت کس کا لقب ہے موترمہ فاطمہ جنا اس کے بعد ہے تخلص تخلص ایسا نام جو شاعر اپنے نام کے بجائے اپنے شیر میں استعمال کرے مثال کے طور پر جیسے غالب ہیں ان کا اصل نام اسد ہے لیکن وہ شاعری میں اپنا کیا نام استعمال کرتے تھے غالب ٹھیک ہے اس طریقے سے درد جگر وغیرہ اس کے بعد ہے کنیت کنیت اصل میں وہ نسبتی نام ہے صحیح ہے نا کنیت اس نسبتی نام کو کہتے ہیں جو کسی نسبت کی وجہ سے مشہور ہے نسبت مانے تعلق اس چیز کا تعلق کسی سے ہو مثال کے طور پر محمد بن قاسم فاطمہ بنت عبداللہ اور ابو طالب وغیرہ تو ان کی کنیت کیا کہلائیں گی محمد بن قاسم ہو گئے فاطمہ بنت عبداللہ ہو گئے اور ابو طالب یہ کیا ہیں ان کی کنیتیں ہیں اس کے علاوہ ہے ہمارے پر جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں اسم کا مطلب نام اور ایسا نام ایسا جملہ جس میں کوئی خبر دی جائے مثال کے طور پر راشد بیمار ہے لڑکیں باہر کھیل رہے ہیں اس بات میں کیا ہے ایک خبر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نظم نظم تسلسل پر مبنی ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے نظم میں کیا ہوتا ہے ایک ٹراپک ہوتا ہے ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جو مستقل چل رہا ہوتا ہے اور پوری نظم میں ایک ہی بات بیان کی جاتی ہے تو وہی اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے اس کے علاوہ غزل غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا وغیرہ شامل ہے اس کے بعد ہے کافیہ کافیہ دو یا دو سے زائد مصروں کے آخر میں یک سا حروف جن میں لفظی اور مانوی اختلافات پائے جائیں لفظی اور مانوی اختلافات یعنی کہ وہ پڑھنے میں جب ہم پڑھیں تو وہ لفظ تو ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن ان کے اندر کیا ہیں ان میں اختلافات ہیں یعنی کہ ان کے معنی الگ الگ ہیں مثال کے طور پر محشر پیامبر وغیرہ وغیرہ اس کے بعد ہے ردیف ردیف اس لفظ یا الفاظ کو کہتے ہیں جو نظم کے آخر میں بار بار دور آیا جائے مثال کے طور پر ہم نے نات پڑھی ہے جو ہماری درسی کتاب میں اس میں بار بار ایک لفظ نظم میں نات میں دھور آیا گیا ہے وہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہے مطلع مطلع کہتے ہیں غزل کے پہلے شیر کو جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں ہم کافیہ مطلع دونوں مصر کے جو کافیہ وہ ایک جیسے ہوں مثال کے طور پر فقیر آنا آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو تم دعا کر چلے اس کے بعد ہے مکتہ مکتہ غزل کے اس شیر کو کہتے ہیں جس میں شاعر آخر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے مکتہ کہلاتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کوئی سے بھی غزل لے لیں کچھ بھی لے لیں آپ نے اکثر ہی دیکھا ہو کہ اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے شاعر اپنا ایک نام استعمال کرتا ہے وہ تخلص کے طور پر ہوتا ہے مثال کے طور پر کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے اس کے بعد ہے بند 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 تین چار پاند یا چھے مصروں کے اشار کو ہم بند کہتے ہیں اور زیادہ تر یہ بند کے چیز میں استعمال ہوتا ہے نظم کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے مخمس مخمس کے معنی ہیں پانچ ایسے پی اور مخمس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شیر کے مصرے ہر شیر میں کتنے مصرے ہوں پانچ مصرے ہوں وہ کیا کہلاتا ہے مخمس اور اس کی سب سے بڑی مثال ہماری درسی کتاب کی نظم برسات کا تماشا ہے تو بچوں آج آپ کو یہ اصناف کے بارے بتایا گیا اور یقیناً آپ نے سیکھو سیکھا ہوگا سمجھا بھی ہوگا اور آپ کو یہ سمجھ میں بھی آیا ہوگا کہ اصناف کیا ہوتی ہیں اور ان کی تاریفیں کیا ہیں شکریہ